اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا و سلام على عبادہ الذین ازتفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیل وقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر علیس اللہ بکاف عبد سبحان ربک رب الحزت هم ما جسکون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا اللہم صلی على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا یہ کائنات جلوہ گاہ جار ہے یہ کائنات جلوہ گاہ جار ہے ہر چیز اللہ حرب العزت کی طرف نشان دلی کرتی ہے ہاں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر ادھر دیکھا چنانچہ یہ قدرتی منازب اللہ حرب العزت کی صفات کے آئینہ دارتی ہے آسمان کو دیکھو تو اللہ کی بے پایا ہستی کا تصور دل میں آتا ہے کتنا بڑا آسمان ہے دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ فہاڑ کی چوٹی پہ زمین کی پستی میں جہاں نظر اکھا کے دیکھو آسمان سانے تو مخلوق کی وزعت اتنی ہے اللہ حرب العزت کی ذات کی عظمت کتنی ہوگی جانوروں کو دیکھو اللہ تعالیٰ کی مطی مخلوق ہمیں آنکھوں کے سامنے نظر آتی جو کام اللہ نے ان کے جن میں لگا دیا اسی کام میں لگے ہوئے کسی جانور کو اللہ نے قیام کی حالت میں کھڑا دیا کسی کو رکوع کی حالت میں کسی کو سجدہ کی حالت میں اللہ کی شام جو جس حالت میں پیدا کیا گیا وہ اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کی یاد کر رہا ہے سورت کو دیکھو تو اللہ حرب العزت کا صرافہ نور ذہن میں فرم آ جاتا ہے کہ ایک ستارے کی روشنی اتنی ہے اور اس کے نور نے اس طرح دنیا کو منور کر دیا ہے تو اللہ حرب العزت کے اپنے نور کا کیا ہے اللہ نور السماوات والارض کبھی سمندر کو دیکھو تو جب اس کی لہروں کو دیکھتے ہیں نا ہائی تائیڈ تو اس کو دیکھ کر اللہ حرب العزت کی رحمت کے سمندر کے جوش کا تصور پر دے میں آ جاتا ہے کہ اس دنیا کے سمندر پر یہ حال ہے موجود کو غلق نہیں لے اللہ کی رحمت کے سمندر پر کیا آ جاتا ہے پھول کو دیکھیں تو قورن جمال یار کی طرف دھیان جاتا ہے کہ جس پر بدگار نے اس کو پیدا کیا جب پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کا پیدا کرنے والا کتنا خوبصورت ہوگا ہے درندوں کو دیکھو تو جلال نظر آتا ہے اللہ حرب العزت کا پر دیکھان جاتا ہے شیر کو دیکھو کیا حیبت ہے اس کے اندر قریب جائے آدمی تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیر اگر کسی پر حملہ کرے تو اس کے جلال کا یہ عالم ہے اگر اللہ حرب العزت کیسے انتقام لے تو اللہ کا کیا ہے اس لیے دنیا کی ہر چیز اللہ حرب العزت کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لیے ازان میں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آگ کی مخلوق پانی کی مخلوق ہوا کی مخلوق طریقی مخلوق ساری مخلوقات سے زیادہ بلندی اور چھان والا ان کا پیدا کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ الفی بریاء اور ردائی یہ بڑائی یہ میری چادر ہے اللہ تعالیٰ ہی کو بڑھائی سجدی ہے باقی سب مخلوق ہیں باقی سب کو آجلی سجدی ہے بڑھائی اللہ کی اس لیے آپ غور کریں کہ دو بندے جنت میں کبھی نہیں جائیں کون ایک مشرق لا يدخل الجنہ ایک مشرق ارشاد فرمایا سب کو اللہ معاف کر دیں گے چاہیں گے مشرق کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے تو مشرق بننا جب تک شرق سے توبہ نہ کرے جنت میں جا نہیں سکتا اور دوسرا متکبر آدمی فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مسکال ذررت من کے ذرہ کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا تو نہ مشرق جا سکتا ہے اور نہ متکبر اور ذرا غور کریں کہ یہ دونوں کون ہوتے ہیں یہ دونوں کون ہوتے ہیں متکبر ہوتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے اور مشرق ہوتے ہیں جو کسی اور کو بڑا سمجھ لے فرمایا کہ اپنے کو بڑا سمجھو گے یا کسی اور کو بڑا سمجھو گے میں سنے کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے بڑا ہے تو بس ایک ہی ہے اور وہ ہمارا فروردگاہ بڑھا ہی اسی کو سجدی ہے اس لئے دن میں پانچ مرتبہ اس سبب کو دوھرانے کے لئے مسجد میں بھلایا گیا مسجد میں بھلانے کا مقصد کیا تھا عبادت کے لئے فرشتے واپ تھے کہ تم اپنے بزاروں میں کام کر رہے ہو دفتروں میں کام کر رہے ہو گھروں میں کام کر رہے ہو ہو سکتے ہیں کہ تمہاری یہ کیفیت تھنڈی ہو جا رہا ہے تو بیٹری چار دن کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اکبر کی صدا لگوائی بلایا دیکھو کہیں دنیا کی بڑھائیوں تمہارے دل میں آ جائے آؤ اس پروردگار کی طرف یہ حقیقی عظمتوں کیا اقدار ہے اپنے گھر کی طرف بلایا اور دنڈے کو کہا کہ دیکھو اب اس کی تصدیق کرو کہ اللہ بڑھا ہے چنانچہ سجدے میں جاتے ہیں پیشانی تیکھتے ہیں اس پروردگار کے ساتھ اصل میں مقصود یہی تھا کہ دن میں پانچ مرتبہ یہ سبق جو یہ یاد کرے گا تو کسی چیز کی اور کی بڑائی دل میں نہیں اس کے آ سکتی ایک ہی سبق اللہ ہی بڑا ہے اور اگر کوئی کہے اللہ بھی بڑا ہے تو وہی مشرق یہ نکتہ کبھی برداشت نہیں ہوتا اللہ ہی بڑا ہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ایک نکتہ تو یہ نکتہ ہٹانا پڑتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے نہیں نہیں اللہ ہی بڑا ہے اچھے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی بیوی خامل کو کہہ دے تم بھی میرے خامل ہو کبھی برداشت ہو سکتا ہے کبھی نہیں نہ ہو سکتا کس نقطے کو ہٹانا پڑے گا ایک ہی استحال ہے کہ بیوی کہے تم ہی میرے خامل یہی اللہ رب العزت کا مان فرماتے ہیں میرے بندے کہ تم یوں کہو کہ تم ہی میرے پرودگار عزمتیں اے پرودگار آپ ہی کے لیے یہ توحید خالص دنیا میں توحید کا نالت بہت لاحقی آسانی جیسے لگا دیا جاتا ہے توحید خالص لیکن توحید خالص اس کا مقام ہمارے مشایق کو حاصل ہوا انہوں نے آفاقی بطوں کے بھی نفی کر دی اور انفسی معبودوں کو بھی توڑ دیا آج جو بھی توحید کا نعرہ لگا رہا ہوگا وہ آفاقی بابودوں کی نفی کرتا ہے اپنی زندگی میں دیکھیں تو کئی مرتبہ وہی نفس کے سامنے جھکر آگا جب آنکھ غلط اٹھی تو کس کے سامنے انسان جھکا نفس کے آگے جھکا تو ایمان کامل وہ کہ انسان انفسی اور آفاقی تمام معبودوں کی نفی کر دے اور یہ حصول نسبت کے بغیر قیفیت حاصل نہیں ہوگا اس لیے توحید خالص کا مزا اہلاللہ ہی پاتے ہیں اور ایسا اگر ایمان انسان کے دل میں ہوگا تو اس کے پھر آخرت میں مزے ہوگی ایک سکول میں طلبہ لائن بنا کر کھڑے تھے ایک کھڑکی کے پاس جاتے تھے اور ان کو ایک مٹھائی کا دبہ مل جاتا ایک تحاتی لڑکے نے دیکھا تو وہ بھی لائن میں لگ گیا کافی دیر لائن میں لگا رہا جب اس کی باری آئی کھڑکے سامنے پہنچا جی مجھے مٹھائی کا دبہ دیں تو دینے والے نے کہا شنافتی کارڈ کہتے وہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا یہ سکول کے طلبہ کے لئے ہر طالب علم شنافتی کارڈ دکھا رہا ہے اور انعام پھا رہا ہے تمہارے پاس شنافتی کارڈ نہیں تو تم جاؤ جیسے اس دہاتی طالب علم کو محرومی کا سامنا کرنا پڑا یہی منظر تل قیامت کے دل ہوگا ایمان والوں کی لائن لگی ہوگی جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ ایک ایک کر کے جا رہے ہوں گے انعام کا شنافتی کارڈ دیکھیں گے ایمان کا جنر انعام اور ایسے میں وہ بھی جائے گا جس نے ایمان نہیں بنایا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے شنافتی کارڈ کہے گا یہ کہاں سے ملتا ہے کہیں گے تکیلر جئے وراؤکم فلتا تم تو یہ شنافتی کارڈ دنیا سے بنوا کے آتے تب تمہیں انعام ملتا تو اس ایمان پر مہندت ہمیں دنیا میں کرنی پڑھتی ہے دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا رہا کچھ سمجھتا ہے موت کے وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا ہاتھ خالی ہوں کتنا تنہا ہوں کتنا سمزور ہوں کتنا محتاج ہوں میری کیا آوکات ہیں اس لئے صحیحن علی اللہ نے فرماتے تھے کہ انسان سوئے ہوئے ہیں جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں تو ظاہر کی آنکھیں جب من ہوتی ہیں تب من کی آنکھیں کھلتی ہیں مگر اس کا فائدہ نہیں ہوتا پھر آن کی کھلی تھی نے کہا تھا آمن تو میرے میں موسیٰ و حارون فرمایا آلہ it's too late اب ایمان لانے کا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک بچے کا ماں سے تعلق ہوتا ہے ویسے بندے کا تعلق میرے ساتھ ہو جائے دیکھیں ایک بچے کا ماں سے کیا تعلق خوشی میں بھی ماں کی طرف رجوع غمی میں بھی ماں کی طرف رجوع کوئی بندہ بچے کو چیز دینا چاہے تو وہ ماں کو دیکھتا ہے لوں یا نہیں کوئی اس سے چھیننا چاہے تو ماں کو دیکھتا ہے تو غم اور خوشی میں نظر کس پر اٹھیں ماں پر محبت اس کے دل میں اٹھے تو ماں سے لپڑتا ہے اور کبھی ماں کسی کام میں مصروف ہے اور اس کو کہے کہ مجھے کام کرنے دو تنگ نہ کرو اور تھپڑ لگا دے پھر بھی ماں سے لپڑتا ہے تو راحت پائی تو بھی ماں سے لپتا اور اگر تکلیف اٹھائی تو بھی بات دی یہ اللہ تعالیٰ جاتے ہیں کہ میرے بندے کا تعلق میرے ساتھ میری نعمت ملے تو میری تفرجو نہ ملے تو میری تفرجو خوشیاں ملے تو میری طرف لپتیں اور کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے لپتیں یہ مصیبت آتی سے لیے اس لیے مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے قُلْ لَنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا جو مصیبت بھی آتی ہے بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ تقدیر ہوتی ہے تو اس کے دفعہ ہونے کے لیے دور کرنے کے لیے رجوع بھی اسی کی طرف کرنا چاہیے جب بھیجنے والا مگر ہم اس کے دور کرانے کے لیے کیا کرتے ہیں دنیا کے بیچے بھاگتے ہیں ہر بندہ توچتا ہے اتنے پیسے ہو جائے تو مسئلے حل ہو جائے تو وہ اتنے پیسے والے جو ہیں دنیا میں ان کے مسئلے حل ہو چکے وہ اس سے زیادہ پریشان تو مشکلات کے اندر انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ پرودگار بندے کو ان مسئلتوں سے چھتکا رہا تھا دیکھئے حضرت نو علیہ السلام ایک مشکل میں گرفتار تھے کسرف کے ساتھ مقابلہ تھا سارے ہی خلاف تھے اللہ ما شاء اللہ گنے چنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے اور ایک ہزار سال کے قریب دعوت دی رب انی دعوت قومی لیلون منہاز دل میں ایک غم تھا ایک دکھ تھا عام بندہ پانچ دس سال محنت کرے اور نتیجہ نہ نکلے تو دل میں کتنا غم ہوتا ہے تو عزت نو علیہ السلام کے دل میں کیا قرب ہوگا کیا غم ہوگا تو اس قرب سے پھر کس نے نکالا اللہ رب عزت کے چنہ کے اشارت فرمایا وَلَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِبُونَ وَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهَلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو قرب عزیم سے نکالنے والا کون اللہ رب عزیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام ان کا مقابلہ حکومت وقت کے ساتھ اسٹیبلشت حکومت تھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جان کیسے چھٹے گی بنی اسرائی والے یہی تو کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی مسئیبت میں تھے آنے کے بعد بھی مسئیبت میں اور موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے تھے کہ اللہ سے مدد مانگو پھر اللہ رب عزیز نے مدد فرمائی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَرُونَ وَنَجْجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ دیکھا ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات اتا تھا انسان سارے اسباب کی نفی کر دے تو بھی مصبب الاسباب اس کو اس مسئیبت سے نجات دے دیتا ہے اس کا معاملہ انسان کے یقین کے اوپر ہے کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے مشاہد کا یقین اتنا ہوتا تھا باجیر مستانی رحمت اللہ حرماتے تھے ساری زنین تعملے کی بن جائے ساری مخلوق کو میری ایال بنا دیا جائے آسمان سے ایک کترہ بارش نہ گرے مجھے پھر بھی غم نہیں اللہ اس مخلوق کو رزق پہنچا گرے ایسا یقین بنا ہوا تھا تو جتنا یقین بنا ہوتا ہے اتنا پھر اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ اپنے وعدوں کو برا کر کے دکھاتے ہیں سینہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اکیلے تھے کوئی دوسرے کا پھائی نہیں ان جیسی عبادت کرنے والا بنیا میں اور قوم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو آگ میں ڈالو چنانکہ تفسیر قرطب میں اس کی عجیب تفسیر لکھی ہے فرماتے ہیں کہ قوم نے سُمَّ قَيَّدُوا عِبْرَاهِيمُ وَوَدْعُوا فِي الْمِنْجْنِيكِ مَغْلُولًا عِبْرَاهیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا اور باندیا اور آگ میں ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک منجنی ایک جھولا بنایا کیونکہ آگ اتنی تھی کہ قریب جا نہیں سکتے تھے قال ابن ساتھ وَجَمَعُ الْحَتَوَ الشَّهْرًا ثُمَّ أَوْقَدُوهُ وَشْتَعْلَ وَشْتَدَّدْ وَا آگ اتنی بھڑکت تھی حَتَّىٰ أَنْكَانَتْتَائِرُ لَا يَمُرُّ بِجَنَبَاتِهَا فَيَحْتَارِكُ مِنْ شِدَّتِ وَحْجِهَا اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرنے لگتا تھا تو آگ کی شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا اتنی آگ تھی وَيُقَالَ اور یہ کہا گیا کہ اِنَّ اِبْلِیسَ سَنَعَ لَهُمْ الْمِنْ جَنِيقِ يَوْمَ اِذِن کہ اِبْلِیسَ نے ان کو منجنیق کا آئیڈیا دیا کہ تم ان کو کیسے آگ میں ڈال سکتے ہو دور سے آگ بہت بڑی تھی چنانکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا وَدَجْجَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَجَمِيعَ الْخَلْقِ اِلَّا السَّقَلَيْنِ دَجْجَتٌ وَاحِدًا انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوط تھی وہ پکار تھی اللہ تیرے خلیق کو دیکھو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور تمہوں نے کیا کہا رب بنا اے ہمارے پربدگار ابراہیم لیسا فِي الْأَرْضِ اَحَدٌ یَعْبُدُ قَ غَيْرُ ہو ابراہیم جیسا دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں یحنا کو فی کا فَأْذَلْ لَنَا فِي نُسْرَتِهِ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کی مدد کر دیں فَقَالَ اللَّهُ تَعْلَى اِنِ اسْتَغَاثَ بِشَيْءٍ مِّنْتُمْ اَوْدَعَاهُ فَلْيَنْصُرْهُ فَقَدْ اَزِنْتُ لَهُ بِذَالِكَ فَإِلَّمْ يَدْغُ غَيْرِهِ فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيَّهُ ہاں اگر وہ تمہاری مدد کو قبول کرتا ہے اچھے تو اس کی مدد قبول کرو اور اگر قبول نہ کرے تو اس کا ولی اور ترفرت تو پھر میں ہوں نا اللہ اکبر قبیرہ جناتے فرماتے ہیں فَلَمَّا أَرَادُوا اِلْقَاءَهُ فِي الْنَّارِ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آج میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا عَتَاهُ خُزَّانُ الْمَاءِ وَهُوَ فِي الْحَوَائِ فَقَالُوا پانی کا جو فرشتہ تھا وہ آیا اس نے کہا کہ حضرت اشارہ کر دی دیئے ایسی بارش برسے گی آگی ختم بجائے گی ابراہیم علیہ السلام نے نہ کی فَقَالْ لَا حَجَتَ لِي إِلَيْكُمْ فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں وَعَتَاهُ مَلَكُ الرِّيْخِ فَقَالُوا ہوا کا فرشتہ ہے اس نے کہا کہ ایسی آندھی چلے گی کہ ہوا کا نشان نظر نہیں آئے گا لَوْشِ اِتَطَيِّرْتُ الْنَّارِ فَقَالَ لَا جب فرشتوں کو بھی انگار کر دیا اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی سر اٹھایا ثُمَّ رَفَعْ رَعْصَهُ الْسَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ فِي السَّمَاءِ وَأَنَ الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرِي حَسْوِيَ اللَّهُ وَنِحْمَ الْوَقِّی اللَّهُ آسمانوں میں تیرے سوا کوئی نہیں اور دنیا میں تیری خالص عبادت کرنے والا اس وقت میرے سوا اور کوئی نہیں اور اس وقت اللہ مجھے تُو ہی کافی ہے یہ جو ہے نا حَسْوِنَ اللَّهُ اللَّهُ کافی ہے یہ ہے ایمان کی حقیقت چنانچہ جب فرشتوں کو بھی انگار کر دیا اتنے میں لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق کلا دی جب چلائی سُمَّ رَمَوْ بِهِ فِي الْمِنْ جَنِيقِ مِنْ مِذْرَ بِنْ شَاسِعِنْ دور سے ان کو پھیکا فَسْتَقْبَلَهُ جِبْرِیل ہوا میں سے کہ ہوا میں جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے فَقَالْ یا ابراہیم علیہ کا حاج منجنیق سے نکل چکے آگے آگے ہوا میں اس وقت عبریل علیہ السلام آکے پوچھتے ہیں اللہ کا حاج اے ابراہیم علیہ السلام what can I do for you میں آپ کا کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں جب منع کر دیا فَقَالَ جِبْرِیل جِبْرِیل مجھے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں میرے یہی کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے میں اس وقت کے سال میں ہوں میرے اللہ سے جو علم ہے کہ میں کس سال میں ہوں میرے لئے یہی کافی ہے ایمان اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات پر اتنا یقین فَقَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَهُوَ أَسْتَقُ الْقَائِرِينَ يَا نَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ تو انسان کا اگر یقین بنا ہوا ہو تو اللہ رب العزت اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے دنیا ہمارے تعلق والے کہیں پریشانی میں ہو مشکل میں ہو ہم ان کو نہیں نیچا ہونے دیتے ان کی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہے تو جس نے اپنا یقین اللہ کی ذات سے بنا لیا اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کو یقیناً دنیا اور آخرت میں محفوظ فرما لیتا ان کی مدد فرما تا دیکھیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر نکلے تو مکہ مگرمہ کا ہر نوجوان تلاش میں نکل کھڑا ہوا اس وقت اللہ کے پیارے حدیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بچایا اللہ حضرت علیہ وسلم مکہ کے لوگوں نے چپا چپا چھان مارا تھا ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین نکل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا یہ بندے گئے کہاں پورے شہر میں کتنے لوگ ہوں گے کتنے لوگ مختلف راستوں پر مختلف ڈائریکشنز میں نکلے اور وہ نبی علیہ السلام کو نہ ڈھونڈ سکی ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ نبی علیہ السلام غارِ سور میں تشریف لے گئے جب وہاں تشریف لے گئے تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اندر نبی علیلہ تلغار امراللہ شجرتن فتنبتت فنبتت فی وجہن نبی فسطرت ہو کہ جب نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا اور وہ غار کے دروازے پر اگایا اور سامنے اس نے غار کے دروازے کو جیسے بندہ چھپا لیتا ہے نا کوٹ میں کر لیا وَأَمَرَ اللَّهُ أَنْقَبُوتُ فَنَفَجَتْ فِي وَتْهِ النَّبِي فَسَطَرَسُ اللہ تعالیٰ نے مکری کو حکم دیا اس نے جال بنا دیا اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو چھپا لیا یعنی غار کے آگے یہ دو کام ہو گئے تیسرا کام کیا ہوا وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنُ وَحْشِيَتَيْنُ فَوَقَبْنَا بِخَمِلْقَا اللہ تعالیٰ نے دو جنگلی کبوتروں کو حکم دیا تو وہ آکے خار کے دروازے کے اوپر وہ جو قودہ تھا اس کے اوپر بیٹھتے وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرْيَشْ مِنْ كُلِّ بَطْنِ رَجْلُنُ بِعْسِيِّهِمْ وَأَسِيَافِهِمْ وَحَرَابِيِهِمْ قُرْيَشْ کے نوجوان دنڈے لے کے اپنی کلواریں لے کے ڈھونڈنے کے لیے پیچھے نکلے ہوئے تھے حتیٰ کہ حتیٰ اِذَا قَالُوا مِنَ النَّبِيَ سَلَّمَ قَدْرَ أَرْبَئِينَ زِرَاحَا نبی رسلام سے صرف چالیس ہاتھ دور غار کے دروازے تھے فَنَاظَرَ فَعْدَهُمْ فَنَاظَرَ فِلْغَار ان میں سے پان اپنی سواری سے اترے اور انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی فَرَدَا إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالُ وہ بندہ اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا دوستوں نے کہا مَالَكَ لَمْتَنْ تُلْقِلْغَار تُو نے غار میں داخل ہو کے دیکھا کیوں نہیں فَقَال رَئِتُ هَمَا مَتَيْنِ بِفَمِلْغَار فَأَرَبْتُ أَلَّيْسَ فِيْهِ اَحْدُ اس نے کہا کہ غار کے دروازے پر دو کبوتر بیٹھے ہوئے تو مجھے تو لگتا ہے کہ غار کے اندر کوئی داخل ہوا ہی نہیں اگر ہوتا تو کبوتر اُڑ جاتے تسلی ہو گئی فَأَرَبْتُ أَنَّ اللَّهَ دَرَا عَنْهُ بِهِمَا فَسَمَدَ النَّبِيُّ صَلَّمَ عَلَيْهِنَّا وَفَرَضَ جَنَا جَزَاءَهُنَّا وَانْحَدَرْنَا فِيْهِرَمُ چنانچہ نبی الاسلام نے محسوس کر لیا کہ اللہ ربول عزت نے ہمیں محفوظ کر لیا چنانچہ یہ دو کبوتر تھے جوڑی کہ جن کو اللہ نے انعام دیا کہ تم نے میرے محبوب کو پروٹیکٹ کیا اب تمہیں بدلہ یہ ملتا ہے کہ تم میرے گھر کا حد تت تواف کرتے رہو گے وہ کبوتروں کی نسل ہے جو اس وقت ہمیں بیت اللہ کے اوپر نظر آتی ہے مہا میرے مالا آپ کتنے قدردان ہیں اللہ اتفر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فیرون کے پاس جاؤ تو وہ حیرام تھے کہ ہم دو بندے اور اس کی ایسٹیبلشت حقومت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا تسنیہ کا سیغرہ دونوں کو مخاطب کیا تم دونوں جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں جو فیرون بات کرے گا میں سنوں گا جو معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں پریشان ہونے کی پھر کیا ضرورت ہے اللہ نے بلیتا جب ساتھ ہوتے ہیں تو بندے کا پلڑا پھر ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں محنت اس پہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے یقین والوں کے ساتھ نکتے کی بات سمجھیں عامال والوں کو نہ دیکھنا ہم عامال والوں کو نہ دیکھیں وہ تو لاکھوں گے یقین والوں کو دیکھیں وہ کتنے ہیں مدد یقین والوں کے اوپر آتی ہے عامال والوں سے نہیں آتی اس لئے ایک قدم اور آگے جانا ہے ابھی تو عامال والوں میں شامل ہوئے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں یقین والوں میں شمولیت نصیب ہو جائے دیکھو تین سو تیرہ یقین والے سے اللہ کی کیسی مدد اتری مقابلے میں ایک ہزار خوضی تلوارے بھی ہیں نیزے بھی ہیں تیر بھی ہیں سواریاں بھی ہیں اور ادھر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا دو تلواریں تھیں اور چند گھوڑے اور اونس تھے اور باقیوں کے ہاتھ میں اس درخت کی تہنیاں تھی بلکہ انہیں حد تے آ کر کھڑے ہو گئے صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ محسوس کر رہے تھے انہیں موت کے موں میں دھکیلا جا رہا ہے موت نظر آ رہی تھی سامنے یہ حال تھا اللہ نے مدد فرما مدر کے میدان میں دیکھ پہ رب کریم کی کیا مدد ہوئی بارش ہو گئی اللہ کے سارے حبیب نے رات دعا مانگی اور دعا بھی کیا مانگی سینہ بکر صدیق لانکہ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی صدیق علیہ السلام نے کوئی یقین آگیا انہوں نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا حسبکا یا رسول اللہ فقد الحاعت على ربکا وہو فی الدرع آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنے کی انتہا کر دی اب یقینا مدد ہو کر رہے گی اور وہی ہوا کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی کافروں نے اپنی طرف سے بہتر جگہ ڈھونڈی تھی مسلمانوں کے پاس اچھی جگہ نہیں تھی لیکن جب بارش ہو گئی تو ان کی جگہ پر فیسلن بن گئی اس بارش پر بھی ایک شاعر نے عجیب کلام لکھا ہے حیران ہوتے ہیں حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام لکھا اس میں بھدر سے متعلق جو کے اتار ہیں وہ کیونکہ موقع کے منافع ہیں تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پہاڑ کی کیا قیتیت تھی جب میدان ہے ایک طرف اللہ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں ایک طرف کفار ہیں اور پہاڑ اس منظر کو دیکھ رہا ہے تو پہاڑ بارش کی دعا مانگ رہا ہے کیسے یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر دعا کی دامن سہرہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے سہرہ کو آتشناک چہرہ بخشنے والے رخ خرشید کو کرنوں کا سہرہ بخشنے والے ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں صدائے را دوبارہ دور سے سنتا رہا ہوں میں ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے میرے سینے کے اوپر آج کی بدلی برستی ہے میں سمجھا تھا مددر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوفتہ بختی بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا لیا ہر آب لاپا سے زبردستی خراج اپنا خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساکھی ایک آسر یہاں تشریف لائے گا اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی میرے دل کی قدورت خود بخود معلوم ہو جاتی خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو بنایا جائے گا پچھے سعادت میرے دامن کو خبر ہوتی میں شب تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حود بھر رکھتا وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا میں اپنی کشنگی دیدار حضرت سے بچھا لیتا میرے سر پر سے گدرا نوح کے طوفان کا پانی تأصف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سہراب ہو جاتے مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے حضورِ ساکھیِ کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی میری عزت میری شرمِ عقیدت آج رہ جاتی تیرے محبوب کے پیارے قدم کی ساکھ پر آئے الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی جلیل الشام اہمانوں کا صدقہ مہربانی کر عطا بہرِ وضو ان کے لیے چھوڑا سا پانی کر برائے چند ساتھ عبرِ باراں بھیج دے یا رب بہاراں بھیج دے یا رب بہاراں بھیج دے یا رب اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی ایک پہاڑ کی یہ کثیت ہے اللہ حرب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے صحابہ رضی اللہ تعالی مگر اللہ حرب العزت نے باللہ خیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جناتے ارشاد فرمایا لَكَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَذَرْ وَأَنْتُمْ حَدِ اللَّهُ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کمزور تھے تحقیق ہم نے آپ کی مدد کی اور پہ نتیجہ کیا ہوا کہ بالاخر اللہ حرب العزت نے ایمان والوں کو کامیابیت اثروا دی اس لیے مومن ہمیشہ اللہ حرب العزت ہی سے مدد مانگے نبی علیہ السلام نے ابن عباس علیہ وسلم کو فرمایا یا غلام اینی اعلمکا کرمات احفظ اللہ یحفظکا احفظ اللہ تجد متجاہکا اذا سألت فسأل اللہ و اذا ستا انت فستعن باللہ وعلم ان الامتا لوجتوات على ان ينفعوك بشئن لم ينفعوك الا بشئن قد قتب اللہ لکھ ولم اجتمرو على ان يدروك بشئن لم يدروك الا بشئن قد قتب اللہ علیه روپیعت الاقلام وجفت مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ساری مخلوق جمع ہو جائے ہمیں نفع پچانے کے لیے وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو مقدر میں لکھا ہوگا ساری مخلوق جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے وہ نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر کے اندر لکھا ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں کہ نگاہیں سو فیصد اللہ کی ساتھ کے اوپر جم جائیں جب یوں نگاہیں جم جاتی ہیں پھر اللہ رب العزت کی مدد بندوں پر اتر آتی ہے اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر پھر ضلیل اور رسوانیوں نے دیکھ دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْخَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ جا شہنہ انداز ہے ان آیتوں کو پڑھ کے حیران ہو جاتے ہیں ایک دیکھا فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْسُرُ رُسُلًا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُنِيَا وَيَوْمِ يَبْوُمُ الْأَشْحَا ہم اپنے اللہ سے ہی مدد مانگیں یہی ایک طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں کیسے اس کا طریقہ نماز نکتے کی بات سمجھئے گا بعض کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوتی ہے مرنے سے پہلے دینک اکاوپ میں پیسے رکھ جاتا ہے انویسمنٹ کر لیتا ہے کہیں انشورنس کمپنی میں ڈال دیتا ہے کسی ساتھ شیئر ہولڈر اس کے شیئر سرید لیتا ہے مختلف طریقوں سے وہ میک شور کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے لا وارث نہ بنے ان کا مستقبل سیکیور ہو اتنا کچھ کر دیتا ہے اللہ کے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم جو تئیس سال امت کے لیے روتے رہے ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے تئیس سال روئی ہو کوئی ماں ہے جو اپنی اولاد کے لیے تئیس سال رویا ہو کوئی نہیں روتا اگر کوئی ہستی دنیا میں چیش ہو اللہ کے پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وسلم تئیس سال روتے رہے جب دنیا سے آپ کے جانے کا وقت آیا تو کیا آپ امت تو لا وارث چھوڑ کے ویسے ہی تشریف لے گئے نہیں اس امت کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ سکھا گئے اور اس مانگنے کے طریقے کا نام نماز کہ یہ جو تم چند رکعت پڑھتے ہو یہ اللہ کے سامنے اگر یقین کے ساتھ پڑھ لوگے اللہ تمہارے ہر کام کو کر دے گا وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کنجا ایک درد پہ بندہ جھک لیتا ہے اللہ درد پہ جھکنے سے بندے کو محقود فرمائے تو یہ نماز اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ آج ہم میں سے کتنے جو نماز کے درد یہ اللہ سے مانگنے کا یقین رکھتے ہیں ہم تو عمل کرنے والوں میں سے ہیں زیادہ سے زیادہ یقین والوں میں سے تو نہیں تو سوچیں حاصل کیا چیز کرنی ہے اور ہے کہاں یہ یقین بن جائے مومن کی دو رکھت اللہ اکبر ہر درد درد کو کھلوانے کی قوت اپنے اندر رکھتی ہے یہ یقین والے ہی تھے دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا یہ یقین والے ہی تھے آگ میں قوم ڈالنا چاہتی ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں تلے گئے یقین والے تھے تو یقین والوں کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروتا ہوتا ہے اور اللہ پھر ان کی مدد کر کے دکھا دیتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یقین کو بنا دیں وستعینو بصبر وصلا صبر اور صلاح کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی وقال موسیٰ لقوم ہی استعینو باللہ وصبرو تو تیزیں تو پھر دو ہی ہوئی نا ایک نماز ہوئی اور ایک صبر ہوا یہ دو چیزیں جس میں آ جاتی ہیں اللہ حرم ریزت پھر ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے چنانچہ تاتار خانیہ میں بتاوا میں یہ بات لکھی ہے آمان پر اللہ کی کیا مدد اترتی ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے فجر کی سنتیں پڑھنی بھی سنتیں اور گھر میں پڑھ کے جانا اللہ کی سنتیں تو فرمایا کہ جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر پھر مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تین انامتا فرماسی ہیں کیا ایک اس کے گھر کے جھگڑوں کو ستم فرما دیتے ہیں دوسرا اللہ اس کے رزق کے اندر کشادی پیدا فرما دیتے ہیں اور تیسرا اللہ رب العلیت کو اس کو ایمان پر موت اتا فرما دیتا ہے اب بتائیں عمل پر یہ نعمت ملتی ہے یقین ہوگا تو ہم اس عمل کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے یہ یقین ہو تو پھر بندہ اس اکارمت کے ساتھ شریعت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے اس لیے ایک حدیث میں ہے یبن آدم لا پعجز ان اربعی رکعات من اولی نہار اکفی کا آخرہ تو صبح کے وقت چند رکعات سے آجز نبن میں دن کے آخر تک تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا تو اللہ رب العزت اگر ذمہ داری لے لیں کہ میں تیرے کاموں میں تیری کفایت کروں گا تو مومن کے لیے پھر اس سے بڑا انعام کیا ہے اس لیے ترمزی شریف کے بایت ابن آدم میرے ذکر کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا اور تیرے سینے کو غناء سے بھر دوں گا اور اگر تو میری یاد نہیں کرے گا تو میں تیری پریشانیوں کو بھی ختم نہیں ہونے دوں گا اور تیرے سینے سے میں فقر کے غم کو ختم نہیں کروں گا ہر وقت پریشانی بزنس کا کیا بنے گا خلا کیا بنے گا اصل تو اعمال ہیں جن کو کرنے سے پھر انسان کو نتائب ملتی ہیں تو ہمیں اپنا یقین بنانا ہے اور اپنے اللہ حرب العزت سے اس کی مدد کو مانگنا ہے پھر دیکھئے اللہ حرب العزت کیا مدد فرماتی ہیں اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا ایک جگہ فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا جو اللہ پر توقل کرتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے حدیث پاس میں ہے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں مَنْ عَادَلِي بَلِيًّا فَقَدْ عَذَنْتُهُ بِالْحَدْ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اللہ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اگر اللہ رب العزت ایسے مدد کریں تو سوچیں فرد بندے کا دنیا کے اندر کوئی بات دیکھا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اللہ اس کے مددگار ہے اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بدر میں جو صحابہ نے قتل کیا فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ بَلَاقِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے ان کو قتل کیا ایک جگہ فرمایا وَمَا رَمَئِتَ اِذْرَ مَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا سبحان اللہ یہ بھی کیا درجہ ہوتا ہے کہ جب مومن اللہ کے سامنے سو فی صد اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا دیتا ہے پھر اللہ اس بندے کو ایک انعام عطا فرماتے ہیں کیا ایسا انعام سبحان اللہ اتشاد فرمایا ابن سنی نے روایت کی مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْعَبُ بِمِثْلِ عَدَائِ فَرَائِ بِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اُحِبُّهُ اب ذرہ سنیئے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِثُ بِهَا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ فَإِن دَعَنِي أَجَبْتُهُ اللہ اکبر قبی کہ جب بندہ میرا مقرب بن جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی انسان کے لیے اس سے بڑی محراج اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کول عزت اس کے بارے نے یوں فرمائے کہ نہیں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں اسی کو کہنے والے نے کہا بندے کی زمان سے بات نکلتی ہے حقیقت میں اس کا کہنا پھر اللہ کا کہنا بن جاتا حدیث پاک میں آئے کچھے بالوں والے میرے بندے ایسی ہیں لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا عَبَرَّا قسم اٹھا کر بات کر دیں میں اپنے ان بندوں کی قسم کو پورا کر کے دکھا دوں گا تو مومن یقین بنا کر ایک ایسے مرتبے تک پہنچ سکتا ہے یہ ہماری مندل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا یقین عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق بن جائے پھر اس مقام پر پہنچ کر ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ حسب اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسب اللہ لا الہ الاہ اور یہ وہ سبق ہے جو ہمارے بزرگ بچوں کو بچپن میں دیا کرتے تھے ماں اپنے بچے کو لوری دیتی تھی اور کہتی تھی حسبی ربی جلللہ ما فی قلبی غیر اللہ بچپن میں دیکھو کیا سبق دیا جا رہا ہے مشایخ نے تربیت کی تھی کہ دیکھو اس کو وہ مقصود ہے زندگی ماں کی گوز سے بتلانا شروع کر دو کہ تم نے ایسی گند کی پانی ہے جہاں تمہارا یقین ہو میرے لئے میرا اللہ کافی ہے دور منصور میں عزت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے اشارت کرمایا کہ دس کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں دس کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں ایک حسبی اللہ لدینی اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کے اندر فتنے سے بچا لیتے ہیں دین کے اندر فتنے دو طرح سے آتے ہیں شبہات کی وجہ سے شہوات کی وجہ سے تو اللہ دونوں طرح جو فتنوں سے بچا لیتے ہیں دوسرا حسبی اللہ لما اہم منی جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اس بارے میں میرا اللہ میرے لئے کافی ہے تیسرا حسبی اللہ لما بغا علیہ لمن بغا علیہ میرا اللہ کافی ہے اس کے لئے جو مجھ پر سرکشی کرے جو مجھ پر چڑھ دوڑے حاصد ہو دشمن ہو کوئی بھی ہو میرا اللہ اس کے لئے کافی ہے حسبی اللہ لمن حسدنی جو حسد کرے میرا اللہ کافی حسبی اللہ لمن قادنی مجھ پر شکن میرا اللہ کافی ہے اس کے لئے جو میرے بارے میں برا منصوبہ بنائے بری سوچ رکھیں حسبی اللہ اندالموت حسبی اللہ اند المسعلت القبر حسبی اللہ اندالمیدان حسبی اللہ اندر سراغ اور دسمہ فرمایا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و علیہ انی جو آدمی روزانہ یہ دس کلمات پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے کرے گا اب اگر یقین بنا ہوا اور بندہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوگی اس بندے کے ساتھ اللہ اکبر قدیدہ دیکھیں ایک سپاہی ہوتا ہے نا وہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں نا وردی پہن کے تو اس کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میرے پیچھے ایک دپارٹمنٹ ہے میرے پیچھے گورمنٹ ہے کہ نیچے چتان ہوتی ہے اس کی اب اس کا نام بلے کوئی بھی ہو تو وہ عبداللہ بن کے نہیں جاتا اس وقت کہ جی میں فلان دھر کا کمدور مالی حالت رکھنے والا بندہ ہوں میں اس کے پاس جا ہوں نہیں 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 وہ کہتا ہے وردی میں ہوں اب اگر یہ مجھ سے کچھ بتنویجی کریں گے تو دپارٹمنٹ خود ان سے نمٹ لے گا مومن کا بالکل یہی حال ہوتا ہے اس نے ایمان کی وردی پہنی ہوتی ہے اور اس کے یقین ہوتا ہے کہ اب میرے مدے مقابل فاسق ہیں کافر ہیں حاسد ہیں جو بھی ہیں اگر یہ سامنے آئیں گے تو ان سے قوم نمٹے گا میرا پردگاہ دیمتے گا اس کو یقین ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ پھر چڑیوں سے بعد مروا دیتے ہیں اور اپنے ان بندوں کو دنیا میں ہمیشہ کامیاب فرما دیتے ہیں تو ہم اپنے دلوں میں یہ یقین پیدا کریں اور اپنے آمال کو استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ حربالعزت کے ساتھ یہ یقین والا ایک تعلق جوڑ لیں تو پھر دیکھیں زندگی آسان ہو جائے گی مومن کی زبان سے لفظ نکلے گا اللہ اس کو پورا فرما دیں گے اس لئے علیہ الرحمن فرماتے تھے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا پروردگار ہے اور میرے لئے یہی فقر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لئے عزت اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے آج رمضان مبارک کے اعتقاب کی یہ آخری قیمتی گھڑیا ہے لہذا جو بیانات کیے گئے ان سب کا لبے لباب یہی کہ ہم اپنی زندگیوں کو شریعت کے اوپر اس طرح لائیں کہ معافیت ختم ہو جائے ادخلو فصل میں کافہ کا مستاق بن جائیں اور یقین ہے تو کہ اللہ کی مدد کے زمرے میں ہم شامل ہو جائیں پھر اللہ ہمارے لئے کافی ہوگا دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہمیں بچا لے گا آخرت کے بھی سرخرویت آپ فرما دے گا محترم جماعت اس آجد نے آپ کو منزل کا نشان تو بتا دیا ہے ہم اگر نہ پہنچ سکے تو ممکن ہے آپ میں سے وہاں پہنچنے والے اللہ پیدا فرما دے اللہ تعالی محبت پہلے ہمیں ایسا یقین اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محبت پہنچنے والے اللہ تعالی محبت پہنچنے والے تو آس پہلے وکین نکاح ہوں گے تو جن بچوں کا نکاح ہے وہ بچے اور وکیل اور گواہ یہ سب حضرات دورہ قریب تشریف لیاں ہیں بچے بھی قریب آ جائیں جن کا نکاح انہیں اور جو لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں وہ بھی آ جائیں اور جو لڑکی کی طرف سے اجازت کے گواہ ہیں وہ بھی قریب آ جائیں آگے 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 موسیقی 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 وقال اللہ تعالی في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال اللہ تعالی في مقام آخر ولہن مثل الذي اлейهن بالمعروف وللرجال اлейهن درجا وقال الله تعالی في مقام آخر فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَمِيئًا مَرِيئًا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رقم عن سنتی فليس منی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشن نکاح بينكم او کما قول علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت اما یسیفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلیہ آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم قول علیہ محمد مطالع صاحب کیا آپ نے مسمات حفظہ بنت شاہد کو تلحہ احمد مطالع کے نکاح میں وعیب الحق محر سات سو چار امریکی ڈالر محر فاطمی بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریع گوانوں کے ان کی نکاح میں پیس کیا دوبارہ پوچھتا ہوں قول علیہ مطالع صاحب کیا آپ نے مسمات حفظہ جو بیٹی ہیں شاہد مطالع صاحب کی ان کو تلحہ احمد مطالع کے نکاح میں وعیب الحق محر جو محر فاطمی کے بقدر ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریع گوانوں کے ان کے نکاح میں آپ نے پیس کیا تلحہ احمد صاحب کیا آپ نے مسمات حفظہ جو بیٹی ہیں شاہد صاحب مطالع صاحب کی ان کو اپنے نکاح میں وعیب الحق محر جو محر فاطمی کے بقدر ہے